بسم اللہ الرحمن الرحیم درود تنجینہ سے مران وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور ہر مہم سے نجات ملتی ہے علامہ فاکھانی نے کمر مونیر میں ایک بزرگ شیح موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک کافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز توفان کی زد میں آ گیا یہ توفان کہرے ہداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا ہم لوگ یقین کر بیٹھے تھے کہ چند لمحوں بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لکمہ آجل بن جائیں گے کیونکہ ملاہوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز توفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے شیح فرماتے ہیں کہ اس عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا گلبہ ہو گیا چند لمحے گنوندگی تاری ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود ہزار بار پڑھو میں بیدار ہوا اپنے دوستوں کو جمع کیا غضو کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ابھی ہم نے تین سو بار درود پاک پڑھا تھا کہ توفان کا زور کم ہونے لگا آہستہ آہستہ توفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پر امن ہو گئی اس درود پاک کی برکات سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی اس درود پاک کا نام تنجینہ رکھا گیا اس کے بے پناہ فضائل ہیں اور بزرگان دین نے بارہا مرتبہ آزمایا ہے جناب غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نہائیت مشکل میں گرفتار ہو گیا اس نے وضو کر کے موتر ہو کر یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی اس درود پاک کو جو شخص عدب و احترام سے قبلہ روح ہو کر ہر روز تین سو مرتبہ پڑھے گا اللہ کے فضل سے اسے ست سے سخت مشکل سے نجات ملے گی اس کی ست سے سخت مشکل حل ہو جائے گی شرع دلائل الخیرات کے مولف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے یہ درود پاک پڑھے اور بعد نماز عیشہ ایک ہزار بار پورا کرے اور بستر کو موتر کر کے بہوضو ہی سو جائے انشاءاللہ اللہ تعالی چالیس روز کے اندر ہی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اگر اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے سبحان اللہ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح شام دس دس بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے کہر سے نجات ملے گی اللہ تعالی اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا اس کے غم مٹ جائیں گے اس درود پاک کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کسر سے پڑے انشاءاللہ بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی سبحان اللہ درود تنجینہ پڑھنے کے کتنے ہی فضائل کتنی ہی برکات ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں شکریہ